اسی طرح عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اب بظاہر یقیدہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کریم بابود رب پگا حد تایات یکر یقین قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے قرآن کہہ رہا ہے تم عبادت کرو موت کے آنے تک اور آپ کہہ رہا ہے یہ نبی عبادت کرتا ہے موت کے بعد خبر میں یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا نہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے ایک ہے عبادت تکلیفی ایک ہے عبادت تلززی عبادت تکلیفی کا معنی جس کے کرنے کا انسان کو حکم ہو کرنے تو ثواب نہ کرے تو عذاب بلے ایک ہے عبادت تلززی جس کے کرنے کا حکم نہیں ہے کہ کرے تو ثواب نہ کرے تو گناہ کرے تو مزہ آتا ہے نہ کرے تو مزہ نہیں آتا میں مثال دے کر بات سمجھایا کرتا ہوں کہ جس طرح روزہ رکھیں افطاری کے وقت کھائیں اور پیئیں سموسے کھائیں پکوڑے کھائیں چائے پیئیں خجور کھائیں پانی پیئیں آئس کریم کھائیں آپ کے مرضی ہے میں ابھی کوئی ٹپ پر روکشن نہیں ڈالا کہ افطاری میں کیا چیز مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہے میں ویسے بتا رہو گے احسان ہو کہ میرا اور آپ بیان سن لیں تو کہیں جیے ادھر تو رمضان بیان کیا تھا اگر افطاری سادہ ہونی چاہیے ایک خجور ہونی چاہیے پانی ہونی چاہیے فلان غزائیں ہونی چاہیے اور آئے تو کتنی مثالیں دے دیئے یہ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان افطاری کے وقت یہ سب چیزیں کھائے تو افطاری کے وقت کھانا اور پینا سواب ہے رمضان میں غروبِ افتاب ہو جائے آپ پاس چیز موجود ہو اور آپ نہ کھائیں تو سواب نہیں ہوگا گناہ ہوگا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے کھاؤ بھی ہو لیکن اگر کوئی شخص ترابی کے بعد ایس کریم کھاتا ہے فریشمنٹ کرتا ہے کولڈنگ لیتا ہے کافی پیتا ہے جو مزے کرتا ہے تو یہ تو نہیں کر وہاں کو کرے گا تو سواب نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا کرے گا تو مزا آئے گا نہیں کرے گا تو مزا نہیں آئے گا تو جس طرح آپ وقت افطار کھانا اور پینا سواب ہے اور وقت ہو جائے اور کھانا پینا موجود ہو اور پھر بھی نہ کھائے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی یہ عذاب کے خطش ہے لیکن ترابی کے بعد کھانا پینا سواب نہیں ہے نہ کھائیں تو گناہ نہیں ہے آپ کی مرضی ہے تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت تکلیفی اور عبادت تلززی یہ جو قرآن کہتا ہے وَابُدْ رَبَّكَ حَدْ تَعَيَاتِ يَكَلْ يَقِين یہاں عبادت تکلیفی ہے اور جو حدیث پاک میں الانبیاء و احیان فی قبوری مسلون وہاں قبر میں نماز پڑھنا عبادت تلززی ہے عمدت القاری شرح صحی بخاری باب التلبیہ حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی رحمہ اللہ تعالی وفات آٹھ سو پچپن ہجری وہ فرماتے ہیں فَإِنْ قُلْتَ مَدْ دَاعِيِ الٰعِبَادَتِهِمْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَمُوزِو الْعِبَادَتِ دَارُ الدُّنِيَا فی عبادت کے جگہ تو دنیا ہے موت کے بعد عبادت کی کیا ضرورت پیش آئی قُلْتُ حُبِّبَتْ اِلَيْهِمُ الْعِبَادَتُ فَهُمْ مُتَعَبِّدُونَ بِمَا اِجْدُونَهُ مِنْ دَوَائِ انْفُسِهِمْ لَا بِمَا يُلْزَمُونَ بِهِ میں کہتوں ان کو عبادت میں مزا آتا ہے کیونکہ ان کا دل کرتا ہے اس لیے نہیں کہ ان کو حکم دیا گیا ہے تو یہ قبر کی جو عبادت ہے عبادتِ تلززی ہے دنیا میں جو عبادت ہے عبادتِ تکلیفی ہے اس لیے یوں نہ کہا کرو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ حدیث کے خلاف ہے اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمالیں حکیم علمت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ حدیث پاک نقل کا نقوات فرماتے ہیں یہ تکلیفی نہیں بلکہ تلزز کے لیے ہے نشرتی فذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کیا ہے اگر کوئی عقیدہ بظاہر قرآن حدیث کے خلاف نظر آئے تو جلدبازی سے کام نہ لیں ہمارے بچے دائیں بائی سے بات سورگے متاثر ہو جاتے ہیں انوان کیا ہوتا ہے یہ کوئی معصوم ہے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تو میں کہا کرتا ہوں نہیں ان سے تو ہو سکتی ہے تُر سے نہیں ہو سکتی ان سے ہو سکتی ہے آپ سے نہیں ہو سکتی یہ جو اتراز کرنے والا ہے یہ معصوم نہیں یہ معصوم ہے اور جس پر اتراز ہے وہ معصوم نہیں کیا ڈٹھائی کے ساتھ بات کی جاری ہے اللہ ادایت تا فرمائے اللہ خلط تا فرمائے کیا یہ انسان نہیں ہے کیا یہ معصوم نہیں ہے کیا ان سے غلطی نہیں ہو سکتی میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ دیکھو جس شخص نے اکابر علماء دیوبند کو نہیں پڑھا یا پڑھا ہے اور نہیں سمجھا وہ کہتا ہے یہ بھی انسان تھے اور جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور پھر اس کو سمجھا ہے وہ کہتا ہے یہی انسان تھے کہ میرا جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ کرو جس نے اکابر علماء دیوبند کو نہیں پڑھا یا پڑھا ہے نہیں سمجھا وہ کہتا ہے یہ بھی انسان تھے اور جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے وہ کہتا ہے یہی انسان تھے بحمد اللہ تعالیٰ میں نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور بحمد اللہ تعالیٰ قابر علماء دیوبند کو سمجھا ہے اس لیے مجھے جب کوئی شخص کہتا ہے نا کہ آپ اہل سنت والجماعت کے محقق ہیں تو مجھے ہنسیہ تھی میں کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کا محقق نہ کہو آپ کو جی آپ اہل سنت والجماعت کے ناقل ہیں میں محقق نہیں ہوں میں ناقل ہوں اور میں آپ علماء خدمت میں گزارش کرتا ہوں محقق نہ بنو جو تحقیقات ہمارے اکابر کر چکے ہیں ان تحقیقات کو آگے نقل کر دو ان تحقیقات کو آگے نقل کر دو اور اس کی شرح کر دو یعنی وہ تحقیقات اگلوں کو بتا دو اور اگلوں کو سمجھا دو یہ بہت بڑا کام ہے تحقیقات کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اللہ یہ بات ہمیں سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے